بسم اللہ الرحمن الرحیم چند سال قبل ایک جماعت مانسیرے سے آگے ایک چھوٹے سے کسپے میں گئی اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا ان کا بیان ہے کہ مسجد سے بہت ادھر ادھر کافی لوگ فارق بیٹھے تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبل کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا چنانچہ زہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا اپنا تعرف کروایا کہ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا اس فوجی کا بیان ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی پاکوہن جنگ میں ایک قبضیستان میں اسلے کا ایک آزی زخیرہ یعنی کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا چنانچہ اس نے قبضیستان میں گھومنا شروع کر دیا اس کا گزر ایک پرانک قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی انٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کی آواز کیسی ہے جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی برتا گیا دن کا وقت تھا روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ مو اس ڈانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈانچہ اکر جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے میرے سامنے اس جانور نے تین مرتبہ اپنا مو ہڈی پر مارا مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پنچا رہا ہے چنانچہ رائیفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مار نہ بھول گیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر باکھرا ہوا کافی دور جانے کے بعد میں نے مر کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے باغا آ رہا تھا قریب ہی پانی کا ایک گرہ تھا اس جانور سے بچنے کے لیے میں نے جوہر یعنی گرے میں داخل ہو گیا میں نے پیچھے مر کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رکھ گیا اور قدر توقف کے بعد اس نے اپنا مو پانی میں ڈال دیا یک دم پانی کھولنے لگا میں باگ کر جوہر سے نکلا میری ٹانگیں جل رہی تھیں بہت جلس پر کھو چکی تھیں اور آبلے یعنی جلے ہوئے پانی کے زخم بھی پڑ چکے تھے درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا چنانچہ مجھے اپٹابات کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے برے فوجی ہسپتال جیامیت میں منتقل کر دیا گیا میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودہ پیپ اور خون رستہ رہتا کسی علاج سے اپاکہ نہیں ہوا مجھے علاج کے لیے امریکہ بجوایا گیا مگر مرض برتا گیا جون جون دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کیسی بدبودہ آتی رہتی ہے پھر اس شخص نے ہم نے اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندی ہوئی تھیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اس واقعے سے ہمیں یہ درست ملتا ہے بے شک بعض دفع اللہ تعالی لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملازہ فرمایا اللہ تعالی ہمیں عمال السالح میں لگنے کی تحقیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین